تو ہلو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ گوگل ڈیرائیب کیا ہوتا ہے اگر آپ بھی گوگل ڈیرائیب چلانا سکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو اس ویڈیو پر لاز تک دیکھتے رہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے ہم جو اپنے موبائل میں گوگل ڈیرائیب کیسے یوز کر سکتے ہیں تو چلیفی ویڈیو کو دیدی نا کرتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے گوگل ڈیرائیب اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں اوپن کر لینا ہے اگر آپ کے موبائل میں گوگل ڈیرائیب اپلیکیشن نہیں ہے تو آپ کو جو ہے یہاں پر پلے سٹور پر جا کر کے آپ کو گوگل ڈیرائیب اپلیکیشن کو ڈاؤلوٹ کر لینا ہے ڈاؤلوٹ کر لینے کے بعد آپ کو جو ہے اس کو اپنے موبائل میں اوپن کر لینا ہے جیسے آپ اس کو پہلی بار اوپن کروگے تو آپ کے سامنے جو ہے کچھ اس پر کرکہ انٹرفیس اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں پر میں نے پہلے سے کچھ فائل سیف کر کے رکھ رکھی ہے تو یہاں پر جو ہے یہ فائل سو کر رہا ہے آپ جب بھی اس کو پہلی بار اوپن کروگے تو آپ کو جو ہے یہاں پر کوئی بھی فائل دیکھنے کو نہیں ملے گا اور آپ کو جو ہے سب سے پہلے یہاں پر 3.option دیکھے گا آپ کو جو اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو setting option مل جائے گا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو نیچے کی سائیڈ آنا ہے تو آپ کو جو ہے یہاں پر ایک option دکھائی دے گا transfer file only over wifi یعنی کہ آپ جب بھی google derive میں اپنے file کو upload کروگے یا پھر کسی بھی document کو upload کروگے تو یہ تب ہی upload ہوگا جب آپ کا mobile wifi سے connect ہوگا لیکن اگر آپ اسے بند کر دیتے ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جب آپ file کو upload کرتے سامنے آپ کو اپنے mobile میں wifi connect کرنے کا ضرورت نہیں ہوگا تو آپ کو جو ہے اس کو سب سے پہلے بند کر لینا ہے پھر آپ کو جو ہے یہاں سے back آ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو جو ہے دو option ملیں گے ایک my drive اور computer کا تو اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ یہ جو google derive ہے وہ کام کرتا ہے آپ کی email id سے آپ جو ہے یہاں پر کلک کر کے آپ جو ہے یہاں پر اپنی email id دیکھ سکتے ہو آپ جس بھی email id سے یہاں پر google derive کو open کیے ہوگے وہ email id آپ کو یہاں پر دیکھ جائے گا اور یہاں پر آپ کو my drive میں وہ سارے فائل دیکھنے کو مل جائیں گے جو فائل آپ جو ہے یہاں پر google derive میں اپلوڈ کرو گے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر جو ہے میں نے کچھ فائل یہاں پر پہلے سے اپلوڈ کر رکھے تو یہاں پر جو ہے یہ فائل دکھائی دے رہے ہیں تو آپ یہاں پر جو بھی فائل اپلوڈ کرو گے وہ سارے فائل آپ کو جو ہے یہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گے اور یہاں پر آپ کو کمپوٹر کا اپسن اس لئے دے رکھا ہے کہ آپ چاہے تو اپنے موبائل کو اپنے کمپوٹر کے ساتھ سنک کر سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی اپنے کمپوٹر میں گوگل ڈیرائیف کا فولڈر بنا لیتے ہو اور وہاں پر آپ جو فائل کو ڈاؤلوڈ کرتے ہو یا پھر کوپی پیسٹ کرتے ہو تو وہ جو آٹومیٹکلی سنک ہو کے آپ کے موبائل میں آ جاتا ہے یا آپ جس بھی ڈیوائز میں گوگل ڈیرائیف کو انسٹول کرتے ہو اسی ایمیل آئیڈی سے وہ ساری فائل آپ کو جو ایک ساتھ کئی سارے ڈیوائز میں دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پر آپ کو جو ایک پلس کا ایکن دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے یہاں پر 6 اپسن دکھائی دیں گے جس میں آپ کو پہلا اپسن فولڈر کا مل جاتا ہے دوسرا اپسن آپ کو اپلوڈ کا مل جاتا ہے تیسرا اپسن آپ کو یہاں پر سکین کا مل جاتا ہے اور چوتھا اپسن آپ کو یہاں پر گوگل ڈاکس کا مل جاتا ہے اور پانچو اپسن آپ کو یہاں پر گوگل سیٹ اور گوگل سلائیڈر کا بھی اپسن مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ جو ہے فولڈر پر کلک کر کے آپ جو ہے یہاں پر فولڈر کر سکتے ہیں تو میں جو ہے یہاں پر ایک فولڈر کر دیتا ہوں تو میں یہاں پر کوئی بھی نام ڈال دیتا ہوں فالڈر کا اینڈ یہاں پر create پر کلک کر دیتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ہمارا جو ہے یہاں پر ایک فالڈر create ہو چکا ہے اگر آپ یہاں پر فائل اپلوٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ اپلوٹ کر سکتے ہو اس کے لئے آپ کو جو ہے یہاں پر فیسے پلس پر کلک کرنا ہے اینڈ یہاں پر آپ کو جو ہے دو اپسن ملیں گے ایک اپلوٹ کا اینڈ اسکین کا آپ جو ہے اپلوٹ پر کلک کر کے آپ کے موبائل میں جو بھی فائل ہوگا آپ جو ہے اس فائل کو select کر کے آپ جو یہاں پر اپلوٹ کر سکتے ہیں ہینڈ اسکین پر کلک کر کے آپ جو ہے کسی بھی document کا photo case کر کے آپ جو یہاں پر اپلوٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے پہلے سے ایک ویڈیو بنا رکھا ہے کہ گوگل دی رائب سے پیڈیا فائل کیسے بنائے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو میں آئی بٹن میں ویڈیو کا لنک دے دوں گا آپ وہاں سے جا کر کے دیکھ سکتے ہیں فائل کو اپلوٹ کر دینے کے بعد اب اگر آپ یہاں پر کسی فائل کو share کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے یہاں پر share کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو جو ہے یہاں پر اس 3. پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو share کا option دیکھے گا آپ کو جو ہے اس پر کلک کر دینا ہے جس کو بھی آپ یہاں پر فائل share کرنا چاہتے ہو آپ کو جو اس کی email id یہاں پر ڈال دینا ہے email id ڈال دینے کے بعد اگر آپ یہاں پر کوئی message لکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں and یہاں پر آپ کلک کر کے آپ جو ہے فائل کو send کر سکتے ہو اس کے علاوہ دوستو مان لیجئے کہ آپ سے کوئی بھی فائل یہاں پر گلتی سے delete ہو جاتی ہے تو آپ جو اس کو کیسے recover کر سکتے ہو تو اس کے لئے میں جو ہے یہاں پر پہلے کوئی ایک فائل کو delete کر دیتا ہوں تو میں جو ہے یہاں پر remove پر کلک کر کے میں جو اسے remove کر دوں گا and اب جو ہے آپ کو delete فائل کو recover کرنے کے لئے آپ کو جو ہے یہاں پر 3 dot پر کلک کرنا ہے and یہاں پر آپ کو یہ trace کا option دکھے گا آپ کو جو اس پر کلک کرنا ہے and یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ وائی فائل ہے جس کو ہم نے ابھی یہاں پر delete کیا تھا and اب اس delete فائل کو recover کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر اس 3 dot پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو restore کا option دیکھے گا آپ کو جو اس پر click کر دینا ہے جیسی آپ اس پر click کر دیں گے تو آپ کا file جو ہے یہاں پر recover ہو جائے گا جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ جو ہے یہاں پر 30 دن کے اندر file کو recover کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جو ہے یہاں پر back آ جانا ہے اور اب آپ یہاں پر دیکھو گے جو file ہم نے ابھی یہاں پر delete کی تھی وہ file جو ہے یہاں پر واپس آ گئی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر اور بھی فیچر دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پر آپ کو ایڈی ٹو سٹار کو اپسن دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسی آپ اس پر کلک کر دیں گے تو آپ کے فائل میں یہاں پر سٹار لگ جائے گا انڈ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کے موبائل میں بہت سارے فائل اپلوڈ ہو جاتے ہیں تو آپ یہاں پر سٹار والے اپسن پر جا کر کے آپ یہاں سے اپنے سٹار فائل کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اپنے فائل کو ڈاؤلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو یہاں پر جا کر کے آپ جو یہاں سے اپنے فائل کو ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سسکرائب کر دیجئے گا